اس ویڈیو میں میں ایک ایسی سچی گھٹنا کو بتانے جا رہا ہوں سچی خبر کو بتانے جا رہا ہوں یہ مسلم سماعت سے سمندی تھے مسلم اسو سے سمندی تھے جسے سن کر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کس طرح سے بھارت کی پاون پویتر سرزمین پر مسلمانوں کو کچھ ایسے کاریوں کو کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اوفیسیلی جو کارے جو ایکٹ ان کے آس تھا ان کے دھرم اور ان کے مجھب کے خلاف ہے پھر بھی انہیں ان کاریوں کو کرنے کے لیے اوفیسیلی مجبور کیا جا رہا ہے جو خبر میں بتانے جا رہا ہوں یہ راجستان سے آ رہی ہے راجستان کے سبھی اسکولوں میں دس منٹ کے لیے سور نمسکار کو منڈیٹری کر دیا گیا ہے اور یہ کہیں سنی خبر نہیں ہے بلکہ وہاں کے جو سکھا منطری ہیں جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں جن کا نام ہے مدن دیلاور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے سوچئے اب جب اسکول میں سور نمسکار سکھ شاہبی بھاگ کی طرف سے روج یعنی پرتی دن ڈیلی دس منٹ کے لیے کمپلسری کر دیا گیا ہے منڈیٹری کر دیا گیا ہے تو اس اسکول میں جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہوں گے جب وہ پریئر کرنے کے لیے جائیں گے تو سور نمسکار کریں گے ان کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ کمپلسری ہے تو اس اسکول میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ سارے ہمارے ہندو سماعت سے نہیں آتے ہوں گے بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو مسلم سماعت سے بھی آتے ہوں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے کیونکہ شرک ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے ہم کریٹر آف دس یونیورس کے سامنے جھوکتے ہیں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اس اسور کے سامنے جس نے اس پورے سنسار کو بنایا ہے اس خدا وحدہ لا شرک کے سامنے جو خالق ہے جو مالک ہے جو رزاق ہے اگر سور نمسکار اسکولوں میں ہوگا تو مسلم سماج کے بچوں کو بھی اس کو کرنا پڑے گا اور وہ انڈائریکٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے سرک کریں گے تو یہ ایک طرح سے اپنی بات کو منوانے کا ہتھکندہ ہے کیونکہ ڈائریکٹلی کہیں گے تو اس پہ پروٹیسٹ ہونے لگے گا لوگ اس سے مانیں گے نہیں اور لوگ کہیں گے کہ اس سمیدھان کے بردھ جا کے کارے کیا جا رہا ہے کہ کسی کو اس کے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے آستہ کو اپنانے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن اوفیسیلی جب اسکولوں میں سکھچا کے کیندروں میں جب ان چیزوں کو سکھچا منتری کے مادہم سے لاغو کیا جائے گا تو پریئر کے نام پر یہ چیزیں کرنی پڑیں گے اور یہ چیزیں ہوں گی کیوں نہ ہم اس ذات کے سامنے سرنڈر ہو جائیں اس ذات کے سامنے جھک جائیں جس نے سورج کو بھی بنایا ہے جس نے چاند کو بنایا ہے جس نے دون کائنات کے ہر چیز کو بنایا ہے اس ذات کے سامنے جھکنے میں کیا دکت ہے کیا سمسیہ ہے آپ کہیں گے سورج کے سامنے جھکو سور کو نمسکار کرو کل کہیں گے چاند کو نمسکار کرو کل کہیں گے پیر پودھوں کی پوجا کرنا سرو کر دو یہ سب کریشن ہیں ان سب کو کسی نے کریئٹ کیا یہ سب ختم ہو جانے والے یہ سب فانی ہیں فنا ہو جائیں گے لیکن وہ خدا وحدہ اللہ شریک جو ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے سامنے آپ کیوں نہیں جھکتے ہیں اس کے حقیقت کو کیوں نہیں سیوکار کرتے ہیں اور اپنی آستھا کو تھوپنے کا پریاسکیوں کرتے ہیں اس خبر پر جمعیت علمائی ہند نے بھی اس کو جو ہے مضمت کی ہے اس کے خلاف گئے ہیں اور مسلمانوں سے اپیل کیا تھا کہ پندرہ فروری کو راجستان کے کسی بھی اسکل میں مسلم سماج کے بچے اور بچیاں نہ جائیں اس کے اوپر کوٹ میں سنوائی بھی ہونی ہے تو جاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے اور ہم لوگ اس کے سمرتھن میں نہیں ہیں آپ سبی لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر میں اسلامی ہسٹری یعنی اسلام سے ریلیٹڈ اور مسلم ایسو سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو بناتا ہوں تھانکو بھری مچ